سبحان اللہ بہت اچھے اشار سامائین کے قلعے کو منور و مجلعہ فرما رہے تھے اور بہت ہی جو خطیب حیل سلیت مقرر شولہ بیان حضرت مولانا راشد القادی صاحب سبلا کی آمد آمد ہونے والی ہے دیگر علمائی کرام وشور حضرات ممرینو کی زیب و زینت بننے والے ہیں آئیے حضرات میں اینات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے لئے محمد التمشعزہ اظہری ان سے گزالش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اشار سے ہم تمام سامائین کے قلعے کو منور و مجلعہ فرمائیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ بہڑی سے اور اطراب سے بلکہ پوری دنیا سے اس وقت جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تمارک بتا لیا جن کو حج کرنے کا اس سال جذبہ عطا فرمایا وہ تمام لوگ مکہ موسمہ میں اور مدینہ منافرہ میں اپنے دل کی قیفیت بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ شیر رکھے کہ جو لب پہ مدینہ مدینہ رہے گا با 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 زندہ بات جو بندان کے باہر بیٹھے بولتے ہیں سبحان اللہ شیر رکھے کہ جو لب پہ مدینہ مدینہ رہے گا سلامت بھور میں سفینہ رہے گا جو لب پہ مدینہ مدینہ رہے گا سلامت بھور میں سفینہ رہے گا بلائیں گے آنکہ اس کو یقیناً جو بیچین بارہ مہینے رہے گا اور قسم خدا کی جو بیچین بارہ مہینے رہتا ہے نا تو اس کا مجاز اس کا اندار اس کا عشق یہی کہتا ہے کہ منظر ہماری آنکھوں کو ایسا دکھائی دے آئی آئی زندہ بات منظر ہماری آنکھوں کو ایسا دکھائی دے دیکھو جدر در 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 دے خزرہ دکھائی دے ایسے کرو تلاوت قرآن مومنوں جس میں رسل پاک کا چہرہ دکھائی دے نعرے نفیر نعرے رسالت نعرے دوسیت مسلکِ آلہ فائزانِ شاجیوں کتل ودار خواجہ کا ہیتوستان سرزبری شیر نگر بہڑی نعرے نفیر یہ ہمارے عمران بھائی کی بیٹی ہلگل کے چارج ہو رہی گے اور یہ جب ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی تب ان کا انداز آپ دیکھنا کہ آپ اچھا جائیں گے ان کے نارے پورے علاقے میں ان کے نارے گھنٹیں زبان اللہ اور مجھے امید ہے مشاءاللہ یہ ہم بہت بہتری طریقے سے ان کے نارے گھنجیں گے آئیے استقبال کریں اور محبت کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ عمران بھائی وہ ہی انداز میں آپ نارے لگا دیں ہی انداز میں آپ نارے لگا دیں لگا دیں نسلک علیہ وآلہ اجت خیزان شاید یا حضور خیزان شاید یا حضور خیزان شاید یا حضور خیزان قطل پدار خیزان پتول مدار سرزبین سید دگر بہلی سرزبین سید دگر بہلی نار حضور اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم 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 بھولے کیا دے کو میری آنکھوں میں بھولے کیا دے کو میری آنکھوں میں دستے تیبا کے کھار پھرتے ہیں دستے تیبا کے کھار پھرتے ہیں اور آپ اسے سامت کریں ہائے گا پھل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچے جاتے ہیں ہائے چار پھرتے ہیں پانچے جاتے ہیں ہائے چار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پھو چین تیری بات رہزا آئی ہائے چار پھرتے ہیں کوئی کیوں پھو چین تیری بات رہزا جبکہ اعلیٰ ذات نے اتنی خدمت کی دین دی اور خود کو کیا گہ رہے ہیں سرکار کے روزے کے سامنے کھڑے وگڑے فرماتے ہیں کوئی کیوں پھو چین تیری بات رہزا کوئی کیوں پھو چین تیری بات رہزا کوئی کیوں پھو چین تیری بات رہزا تجھ سے کھو چین تیری بات رہزا ہر کوئی پھو چین تیری بات رہزا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تیرے شہدہ ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لا لازار پھرتے ہیں اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وہ سوئے لا لازار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں بہت اچھی انداز سے ان تمام سامعین کے قلوب کو منور مجلع فرما رہے ہیں اور آلہ حضرت کا کلام تو ایسا کلام ہے کہ جتنے بھی پڑھو شکہ ہو شام پڑھو جب تک پڑھو ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے ہی دن ایک ایک کلام قرآن و حدیث کی روشنوں میں جی بہت اچھا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا گھر بھی چمکا دے چمکانے والے اور اس مہینے کے تعلق سے فرمایا کہ ہاں جیو آؤ شہر شاکر کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنسو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آگوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آگوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اور بات جب سرکار کی عصبت کی آتی ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے آلہ والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سہشہ ہمارا نبی ہمارا نبی اور ایک شہر میں نے کہا تھا کہ کوئی مال میں خوش ہے تو کوئی صرف دال میں خوش ہے خوش نصیب وہ ہے جو ہر حال میں خوش ہے اور نماز پڑھنے کے لیے سب ہی طرح کے لوگ پہتے ہیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے تکبیر نہ رہے محسن آزام علماء اہل سنت نہ رہے تکبیر اللہ وکر سنت بے سکتا شہر اہل سنت جناب ماشاءاللہ اچھا انتظار حلم صاحب مدنہ پوری تشکیب دا چکے ہیں بے سکتا بہترین جوڑی جناب شہباز الرضا وہ بھی آپ تشریف فرمائے تشریف فرمائے آئیے بہت اچھا بہت سنت کے ساتھ